ہلو دوستو میرا نام ہے یش سواگت ہے آپ کا میرے چینل دے ٹریلر میں آج میں آپ کو ایک ایسے مچھوارے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بوٹ میں سوار ہو کر سمندر میں گیا اور پھر ان کی بوٹ اس سمندر میں غائب ہو گئی ان کے دوست رشتہ داروں اور ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگوں نے مان لیا تھا کہ وہ دونوں سمندر میں کہیں ڈوب کر مر گئے ہوں گے مگر وہ مچھوارہ 438 دن یعنی پورے چودہ مہینے بعد واپس لوٹتا ہے واپس لوٹتے ہی اس پر ایک خون کا الزام لگ جاتا ہے تحقیقات میں جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ وہ سمندر میں کیوں گیا تھا اتنے دن وہ سمندر میں زندہ کیسے رہا اور اس کا دوسرا ساتھی کہاں ہیں اس کے جواب میں جو کہانی اس نے سنائی وہ اتنی حیرت انگیز اور چوکا دینے والی تھی کہ اس کہانی نے اس مچھوارے کا نام ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرا دیا اس پوری کہانی میں جس بات نے سب سے زیادہ لوگوں کو رومانچت کیا وہ یہ تھی کہ کیسے اس مچھوارے نے اتنے بڑے اور خطرناک سمندر میں بینا کھانے بینا پانی کے پورے چودہ مہینے گزارے اور تب بھی زندہ بچ نکلا یہ کہانی ہے جوز الورنگا کی جو کی میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ازول کا رہنے والا تھا جس کی عمر 36 سال تھی اور وہ پیشے سے ایک مچھوارہ تھا 17 نومبر 2012 کی صبح جوز اور اس کا ایک ساتھی مچھلی پکڑنے کے لیے اپنی ناؤ پر سوار ہوتے ہیں ان کے بیچ یہ تیہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں کل 30 گھنٹے گزاریں گے اور اس کے بعد واپس لوٹ آئیں گے اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا ضروری سمان لے جاتے ہیں ان کی جو بوٹ تھی اس کی لمبائی کل 7 فٹ تھی جس میں ایک انجن اور ایک ریفریجیریٹر تھا بوٹ بہت بڑی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ سمان نہیں آ پاتا تھا اسی لئے وہ اپنے ساتھ جو بھی کھانے پینے کا سمان لے گئے تھے وہ بھی بس اتنا ہی تھا کہ اس سے ایک دن گزارا ہو سکے جوزے کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کھانا تو ایک دن کا لے کے نکلا ہے مگر آنے والے چودہ مہینے اسے ایک گہرے سمندر کے بیچوں بیچ بینا کھانے اور بینا پانی کے گزارنے ہیں جس سے سوچ کر کسی کی بھی روکاب اٹھے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اپنی بوٹ جس سمندر میں لے کر گئے وہ پیسیفک اوشین تھا جس کا کل ایریا لگ بھگ 165 ملین سکوئر کلومیٹر ہے پیسیفک اوشین اتنا بڑا ہے کہ اکیلے ہماری دھرتی یعنی کہ جو سوخہ حصہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ پورا کا پورا سماج آئے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پیسیفک اوشین میں کوئی گھوم جائے تو اسے ڈھوننا لگ بھگ ناممکن ہے وہ دونوں میکسیکو کے کنارے سے لگ بھگ 120 کلومیٹر دور نکل آتے ہیں اور شکار کے لئے پانی میں اپنا جال پھیکتے ہیں پر اسی وقت سمندر میں ایک بھیانک توفان آ پہنچتا ہے اور وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لئے اس جال کو وہیں چھوڑتے ہیں اور بوٹ سے واپس کنارے کی اور بھاگتے ہیں وہ دونوں لگتار بوٹ کو بھگاتے رہے اور لگ بھگ 6 گھنٹے بعد صبح 7 بجے وہ کنارے سے بس 20 کلومیٹر دور تھے جہاں سے انہیں سمندر کا کنارہ اور اپنا گاؤں بھی دکھنے لگا تھا حالانکہ وہ سمندری توفان کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے مگر ان دونوں کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا اور پھر ان دونوں کے ساتھ جو ہوا اس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بدل کر رکھ دیا وہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا اپنے باس کو بھیجی جس کے لئے وہ کام کرتے تھے اور اپنے باس کی طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگے مگر ان کے باس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اب ان دونوں کا کانٹیک باہر کی دنیا سے پوری طرح ختم ہو چکا تھا جوزے اور اس کا ساتھی ابھی اسی صدمے میں تھے کہ پھر کچھ ایسا ہوا جس کے لئے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے تیز ہواوں نے انہیں پھر سے سمندر کی طرف ڈھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو کنارہ انہیں نظر آ رہا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے ان سے دور ہوتا گیا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اب ان کو غائب ہوئے پورے پانچ دن بیٹ چکے تھے اور جب ان کے پریوار والوں نے جوزے کے باس پر انہیں ڈھوننے کا دباؤ بنایا تب اس نے اپنی باقی مشواروں کی ایک تیم بنا کر انہیں ڈھوننے کے لئے سمندر میں بھیجا مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ادھر تیز ہواوں نے جوزے کی بوٹ کو کنارے سے لگ بھگ ساڑھے چار سو کلومیٹر دور پہنچا دیا تھا وہ دونوں سمندر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں سے دور دور تک بس سمندر ہی نظر آ رہا تھا اور ان کی بوٹ کے علاوہ نہ ہی کوئی دوسری بوٹ اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان موجود تھا وہ دونوں یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑی دور سے گزرنے والوں کی نظر بھی ان پر نہیں پڑے گی اور نہ ہی ان کے پاس فلیر گن تھی اور نہ ہی وہ لوگ آگ لگا کر لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھیچ سکتے تھے اب جوزے اور اس کے ساتھی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کا بچنا اب لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ جو کھانے پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور اب پیٹ بھرنے کے لئے وہ ان پنچھیوں اور مچھلیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کچھا کھانے لگے جو ان کی بوٹ کے پاس آتے اور پینے کے لئے ایک بوتل میں وہ ہونے والی بارش کا پانی جمع کر کے پینے لگے کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ سمندر کا کھارا پانی پینے سے ان کی موت ہو سکتی ہے پر کبھی کبھی کئی دنوں تک بارش نہیں ہوتی اور وہ دنوں اپنی پیاس بجھانے کے لئے مچھلیوں اور کچھوں کا خون پیتے وہ بھی تب جب وہ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے اور اسی طرح دن گزرے اور پھر مہینے اور اس دوران وہ جس دماغی ٹورچر سے گزر رہے تھے اس کی کلپنا کرنا بھی اپنے آپ میں بہت ڈراؤنا ہے اور خرکار چار مہینے بعد جوز الورنگا کے ساتھی نے اس دماغی ٹورچر کے آگے حمد توڑ دی اور سمندر کے پانی میں کود کر اپنی جان دے دی اب جوزے اس بوٹ پر بلکل اکیلا بچا تھا نہ ہی اس سے کوئی بات کرنے والا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھ دینے والا اور وہ چاروں طرف سے اس گھیرے سمندر میں اکیلے زندگی گزارنے لگا جوزے کی بوٹ پیسیفک اوشن کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جو سمندر کا سب سے شانت حصہ مانا جاتا ہے جہاں سے مہینوں میں کبھی کبار کسی شپ یا کارگو کا گزرنا ہوتا ہے اب جوزے کو سمندر میں رہتے چھ مہینے بیٹ چکے تھے اور اس دوران اس نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اب دیرے دیرے اپنا دماغی سنتولند کھونے لگا تھا تب ہی ایک دن اسے کچھ دوری پر ایک کارگو شپ دکھائی دیتی ہے جو وہاں سے گزر رہی تھی یہ وہ پہلی کارگو شپ تھی جو پچھلے چھ مہینوں میں جوزے نے دیکھی تھی اس کارگو شپ کو دیکھ کر جوزے کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے اور زندہ رہنے کی امید دوبارہ جاگ اٹھتی ہے مگر اس بار بھی اس کی قسمت اسے دھوکہ دے گئی جوزے اس کارگو شپ کی طرف دیکھ کر زور زور سے چلایا اور ہاتھ سے کئی اشارے بھی کیے مگر کارگو شپ پر نہ تو کسی نے اس کی آواز سنی اور بوٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے نہ تو اس پر کسی کی کوئی نظر پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کارگو شپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر پھر سے پانی پھر گیا یہ سوچنے میں ہی کتنا عجیب لگتا ہے کہ سمندر کے بیچوں بیچ روز موت سے لڑنے کے بعد جب آخر کار زندگی بچانے کا موقع اور آسرہ دکھے اور وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے تو کیسے لگے گا اب جوزے کو اپنی اس بوٹ پر رہتے گیارہ مہینے بیچ چکے تھے اور اس دوران وہ آنٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکا تھا اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ اس کے سارے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اب اس کے پورے بدن پر صرف ایک انڈر ویر بچی تھی اور پھر آتا ہے تیس جنوری دوہزار چودہ یہ وہ دن تھا جس دن جوزے کی قسمت پلٹی اور اسے اس سمندری کیج سے نکلنے کا راستہ ملا وہ بھی پورے چودہ مہینے بعد جوزے اپنی بوٹ کے آس پاس ناریل تیرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے ہی سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ آس پاس کوئی آئیلنڈ قریب آ چکا ہے اور یہ ناریل اس آئیلنڈ کے کسی پیڑ سے ٹوٹ کر پانی میں گر کر یہاں تک آ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد اسے ایک آئیلنڈ نظر آنے لگتا ہے اور تب ہی وہ اپنی بوٹ کو جیسے تیسے اس آئیلنڈ تک لے جا کر وہاں پر اتر جاتا ہے پچھلے چودہ مہینوں میں جوزے نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئیلنڈ پر پہنچا تب وہاں اسے ایک بیچ ہاؤس دکھائی دیا اندر جانے پر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو وہی کا رہنے والا تھا اور پچھلے چودہ مہینوں میں وہ پہلا انسان بھی تھا جس کی جوزے سے ملاقات ہوئی تھی یہ آئیلنڈ مارشل آئیلنڈ کا ایک ریموٹ آئیلنڈ تھا جس کا نام ایبون ایٹال تھا یہ آئیلنڈ وہاں سے گیارہ ہزار کلومیٹر دور تھا جہاں سے جوزے کے سفر کی شروعات ہوئی تھی اس بار جوزے کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ اس چھوٹے سے آئیلنڈ پر پہنچ گیا لیکن اگر اس سے یہ آئیلنڈ بھی چھوٹ جاتا تو اگلا آئیلنڈ فلیپینز تھا جو اس آئیلنڈ سے بھی لگ بک پانچ ہزار کلومیٹر دور تھا وہاں سے جوزے کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا جہاں ایک اور مسئیبت پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی وہاں پہنچنے کے بعد اس پر اس کے ساتھی کے قتل کا الزام لگا کر اس پر کیس درج کر دیا گیا وہی ساتھی جو اس کے ساتھ بوٹ پر گیا تھا اور جس نے پانی میں کود کر اپنی جان دے دی تھی اس کے بعد جوزے نے فور تھٹی ایٹ ڈیز نام سے ایک بک لکھی جس میں اس نے اس دوران آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے اس کے ساتھی نے حالات سے ہمت ہار کر اپنی جان دے دی یہ تھی کہانی اس مچھوارے کی جو چودہ مہینوں تک بینا کھانے بینا پانی کے سمندر میں رہا مگر پھر بھی بچ نکلا اور اس کا نام سب سے لمبے سمیہ تک سمندر میں رہنے والے انسان کے نام سے ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں